بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آل انڈیو مسلم لیگ کا قیام اس کے اسباب اور اس کے مقاصد جیسا کہ آپ کو نام سے ظاہر ہے یہ مسلمانوں کی نجات دہندہ جماعت تھی جو کہ مسلمانوں کو لیڈ کرتے آخر 1947 میں اس لیول تک مسلمانوں کو لے کر آئی جہاں پہ مسلمان ایک آزاد فضاء میں سانس لینے کے قابل ہوئے تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے کچھ بیک گراؤنڈ کی کچھ پس منظر کی کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سرسگید احمد خان اپنی سیاسی بصیرت سے مسلمانوں کو عملی سیاست میں حصہ لینے سے ایک بار منع کیا تھا لیکن اسی طرح جب وہ 1885 میں انڈیا نیشنل کانگریس بانی تب بھی اس میں شامل ہونے سے منع کیا لیکن اب ایک جو طبقہ تھا وہ ایسا پیدا ہو چکا تھا ایک ایسا باشعور طبقہ جو لیڈ کر سکتا تھا جو مینج کر سکتا تھا جو ایک ڈسپلن انوائمنٹ کے اندر رہتے ہوئے مسلم لیڈ کی قیادت جو تھی یا ایک پارٹی جو تھی اس کو لیڈ کرنے کا فن جو تھا وہ جان گیا تھا تو اب آپ کے محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ہی مسلم لیڈ جو تھی اس کا قیام عمل میں لائے گیا تو ہم بات کریں گے مسلم لیڈ کا قیام قائدین کا اجلاس نواب سلیم ملکہ نواب سلیم ملکہ خان آف ڈھاکہ کے جو تھے ان سے ہوا ان کی رہائشکات سے ہوا اس میں مختلف مفقرین جو تھے یا مختلف جو قائدین تھے وہ بھی شامل ہوئے اور اس اجلاس میں مسلم لیڈ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا اور یوں تیس دسمبر بسیلی تیس دسمبر انیس سو چھے کو مسلم لیڈ جو تھی وہ قائم کر دی گئی اس کے پہلے صدر جو تھے وہ سر آگا خان کو بنایا گیا صدر دفتر جو تھا وہ علیگر میں قائم کیا گیا اور اس کا پہلا سالانے اجلاس جو تھا وہ انیس سو سات کو کراچی میں مناکت ہوا تھا اور اس کے اگر ہم بانی عراقین کی بات کریں تو اس میں نواب سلیم اللہ خان مولانا زفر علی خان مولانا محمد علی جوہر سید امیر علی حکیم عجمل خان سراغہ خان نواب وقار الملک اور مسلم الملک جیسے مسلم لیڈ کے بانیوں جو تھے وہ اس میں شامل تھے تو اب ہم بات کریں گے مسلم لیڈ کے قیام کے اسباب کی یہاں پہ یہ سارے میں نے اسباب تحریف کیے ہیں جب میں ہم پہلے نمبر پہ بات کریں گے کہ کانگریز کا ہندووں کی جماعت بننا بسیکلی انگریزوں کی چال تو یہی تھی کہ مسلمانوں کو اور ہندووں کو اپنی دل کی بھڑاست نکالنے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ ایک پریشر جو ہے وہ ریلیز ہوتا رہے اور بہت بڑا بوم بن کر یا بہت بڑا بلاسٹ بن کے وہ انگریز حکومت پر نہ برسے یا نہ پھٹے تو ایسے میں کانگریز کا ہندووں کی جماعت بننا خالصاً اور مسلمانوں کی حقوق کو اور مطالبات کو اگنور کرنا یہ ورزن تھی جو مسلملی کے قائم ہونے مسلملی کے قیام کا سبب بنی دوسرے نمبر پر اردو ہندی تنازہ اٹھارہ سو سرسٹھ میں ایٹین سکسٹی سیمن میں بنارس کے ہندووں نے اردو کی جگہ پر ہندی دیو ناگری جو رسمان خطہ اس کو اپنانے کی کوشش کی تھی اور پھر گاؤ کشی کی مخالفت کی گئی یعنی گائے زبا کرنا جو ہے اس کی مخالفت کی گئی اس پر بہت بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو گئے پھر فرقہ واریل جو تھی اس کو پھیل آیا گیا بڑے پیمانے پر تقسیم بنگال کی مخالفت کی گئی یہ ایک اور بہت بڑا ایشو تھا بنگال جو تھا وہ بیسیکلی انتظامی لحاظ سے ایک بہت بڑا صوبہ تھا تو انیس سو پانچ میں برطانی حکومت نے سوچا کہ یہاں پہ اس کو انتظامی لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس طرح سے ایک حصہ جو تھا وہ مسلم مجیورٹی بیسٹ جو تھا اور دوسرا حصہ جو تھا وہ ہندو مجیورٹی بیسٹ جو تھا لیکن یہ کسی طور بھی ہندو کمیونٹی کو پسند نہیں تھا کہ مسلمانوں کو کوئی ایسا مرکز قائم ہو جائے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو all in all سمجھتے ہوئے بہت سے مفادات جو ہیں ان کو حاصل کرنے لگ جائیں یا ان شارٹ ورڈز سکھ کا سانس لینے لگیں تو اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا انگریز حکومت سے کہ اس تقسیم کی تنسیخ کی جائے یعنی اس کو منسوخ کیا جائے لہٰذا حکومت جو تھی وہ کانگریز کے پریشر میں آنے کے بعد 1911 میں بنگال کی مخالف جو تقسیم کی تھی اس کو دوبارہ سے انہوں نے ری یونائٹ کر دیا یعنی اسی طرح سے قائم کر دیا یہ چیز بھی مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھی اس چیز نے بھی مسلمانوں کو اس بات پر متفق کیا کہ انہیں ایک اپنا سیاسی پلیٹ فارم بنانا چاہیے جہاں صرف اپنے مطالبات کو ڈائریکٹ گورنمنٹ تک پہنچا سکیں سیاسی اصلاحات کا اعلان یہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس میں مختلف جو مسلمانوں کی ہمیشہ سے رہی تھیں ریفارمز کے نافذ کرنے کے لیے جیسے 1905 میں برطانیہ میں انتخابات میں لبرل پارٹی جو تھی اس کی کامیابی کے بعد برے سغیر میں سیاسی اصلاحات لانے کی جو سوچ تھی اس کے تحت امکان یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی نمائلگی قصول کے لیے بھی سیاسی جماعت بنانا جو تھی وہ ضروری سمجھا یعنی ہم بھی ایک سیاسی پارٹی کی بیس پہ اگر ہم اپنے لیے پلیٹیکل ریفارمز کی بات کریں گے تو وہ زیادہ سالڈ بات ہوگی وجہ اس کے کہ ایک وفت جو ہے وہ جائے یا اپنے بحاف پہ کچھ انڈیویچولز جو ہیں وہ بات کریں تو اس بات میں ایتی ورث نہیں ہوگی جتنی ایک پلیٹیکل پلیٹفارم کی ہوگی سو یہاں پہ ہم بات کریں گے اس شملہ وفت کی شملہ وفت جو کہ سراغہ خان کی قیادت میں وائس رائی لارڈ منٹو سے ملنے گیا تھا نیسو چھے میں اور ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں ہماری بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی لیکن اپنے مطالبات جب یہ وفت لے کر وہاں پر ڈیلیگیشن پہنچا تو اس کو بڑا وارم ویلکم کیا گیا اور لارڈ منٹو نے بڑی توجہ سے انہم آگ سے ان کی بات سنی اور ان کے مطالبات کو آگے چلکے ہونے والی جو جو پلیٹیکل ریفارمز ہیں ان کے اندر امپلیمنٹ کرنے اور کروانے کی کوششیں کرنے کی بھی ذمہ داری قبول کی جس کے باعث مسلمانوں کو کافی زیادہ حوصلہ ملا اور اس حوصلے کی بنیاد پر ہی مسلم ملیگ جو تھی اس کو قائم کرنا جو تھا وہ ضروری سمجھا گیا انتہا پسند ہندو تحریکیں یہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ وہ جو تحریکیں تھی ہندووں کی جیسی انیسوی صدی کے آخری دور میں ہندووں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کیلئے بڑے پیمانے پر کچھ جیسی اپنی تحریکیں چلائیں تھیں اٹھارہ سو ستتر میں آریہ سماج کے نام سے انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی جس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ ہندوستان صرف ہندووں کی سرزمین ہے اور مسلمانوں کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں یعنی یا تو ہندو مت کو یہ بھی تحریک اسلام دشمنی میں پیش پیش تھی اسی طرح سے ایک مہا سبا کے نام سے ایک انہوں نے تحریک شروع کی تھی جو مسلمانوں کے جائز مطالبات کی بھی ہمیشہ صحیح مخالف رہی تھی تو یہ مسلمانوں کی لئے یہ تحریکیں جو تھیں وہ بہت بڑا خطرہ تھی لہذا مسلمانوں کو یہ احساس پیدار ہونے لگا کہ اگر ہمیں اپنا سروائیول اس ریجن کے اندر چاہیے ہے تو ہمیں ایک اپنا تیریٹوریل ریجن جو ہے وہ اس میں سنٹر اپنا قائم کرنا پڑے گا مطالبہ ہندو لیڈروں کی سرگرمیاں اگر ہم بات کریں تو ہندو رینما جو تھے وہ بھی بہت زیادہ پروپگنڈے کر رہے تھے جیسے 1893 میں پونہ کے مقام پر ہر سال گنپتی کا جو میلہ منقفت ہوتا تھا وہاں پہ یہ ملا دس دن برابر ہوتا رہتا تھا اس میں مسلمانوں کے خلاف گیت گائے جاتے تھے یعنی مذہبی جو تہذیب اور ثقافت اس کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا مسٹر تلک نے تو حکومت سے مطالبہ کیا کہ مساجد کے سامنے آپ بینڈ باجے بجانے کی اجازت دی جائے مسٹر تلک نے اسلام دشمن سرگرمیوں سے نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے چونکہ انہوں نے اختیارات چھینے تھے اور ہندووں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کو مسلسل دبایا تھا اور ان پر ظلمہ ستم بھی کیا تھا انہیں معاشی طور پر محروم بھی رکھا تھا تو اسی وجہ سے مسلمان جو تھے انگریزوں اور ہندووں کے خلاف ہو گئے تھے مسلمانوں کی محرومی اٹھارہ سو بانے میں کے ایک ایک ایکٹ میں انگریز حکومت نے زیادہ اختیارات حاصل کر لیا ہوئے تھے اور انہوں نے ہندووں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تو اس سے پھر مسلمانوں کے اندر محرومی جو تھی وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا یعنی یہ جو بات تھی کہ برطانوی حکومت نے اٹھارہ سو بانے کے ایکٹ کے تحت مسلمانوں پر اور زیادہ سیاسی دباو بڑھایا اور انہیں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی تو اور نہ ہی انہیں سیاسی کاموں میں شریک کیا جس کے وجہ سے مسلمانوں میں احساس محرومیت بڑھتا چلا گیا اور انہوں نے اپنے لئے پھر علیدہ ایک سیاسی جماعت کے قیام کے بارے میں سوچنا شروع کیا نیکس میں ہم بات کریں گے مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد تو مسلم لیگ کے قائم کرنے کا بسیکلی جو مقصد تھا وہ ایک تو تھا کہ وفہ دارانہ جذبات پیدا کرنا اس کے ساتھ وفہ دارانہ جذبات پیدا کرنا یعنی نہ صرف انگریزوں کے ساتھ بلکہ برسغیر کے اندر بسنے والی تمام قوموں کے ساتھ بہت اچھے جذبات کا اظہار کرنا نمبر دو پہ ہم بات کریں گے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا یہ بسیکلی بہت بڑا مطالبہ جتنے بھی ہم نے یہ ریزنز پڑی ہیں یہ سب کی سب اس بات کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ مسلمانوں کے اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے کوئی پارٹی کا کرنا پڑے گی نمبر تین برسگیر کے دوسری قوموں کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنا یعنی دوسری قوموں کے ساتھ بھی مل کر ان کو نقصان پہنچائے بغیر برسگیر کے دوسری قوم کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنا تو آپ کا یہ جو سوال ہیں وہ اورنی مسلم لیگ کے قیام اس کے اسباب اور اس کے مقاصر پر پیسٹ ہے بہت شکریہ